موسیقی دوسرا کشف حجاب توحید باری تعالی نے فرمایا تمہارا خدا خدائے واحد ہے پھر فرمایا کہو اللہ واحد ہے نیز فرمایا دو معبود نہ ٹھہراؤ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص خو گزرا ہے اس کا کوئی عمل نیک نہیں تھا مگر وہ توحید پر قائم تھا جب وہ قریب مرگ ہوا تو اہل خانہ سے کہاں تم لوگ میری موت کے بعد مجھے جلا ڈالنا اور میری راکھ کو پیس کر جس دن تیز ہوا چلے آدھی دریہ میں ڈال دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا تاکہ میرا کوئی نشان باقی نہ رہی پس ماندگان نے ایسے ہی کیا باری تالہ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو روز حشر تک محفوظ رکھیں جب قیامت کے روز سالم ہو کر حضور دعور پیش ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا عرض کرے گا میں شرم ساتھا اس کو بخش دیا جائے گا فی الحقیقت توحید کسی چیز کے یگانہ ہونے کا اکرام اور اس کی یگانگی سے متعلق علم ہونے کا نام ہے جو کہ ذات حق ایک ہے اپنی ذات و صفات میں تقسیم سے بالتر ہے بے مثال ہے لاسانی ہے اور اپنے افعال میں لا شریک ہے محیدوں نے اسے یگانہ سمجھا ہے جس علم یگانگی کو توحید کہتے ہیں توحید کے تین مختلف پہلوں ہیں توحید حق برائے حق یعنی حق تالہ کا علم اپنی یگانگی سے متعلق توحید حق برائے خلق یعنی حکم حق کے بندہ اس کی توحید کا اقرار کرے اور اس کے دل میں توحید حق کا تصور جاگزین ہو توحید خلق برائے حق یعنی حق تالہ کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کا علم عارف حق وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ حق تالہ ایک ہے بسل و فصل سے آزاد ہے دوئی اس کے لئے روا نہیں اس کی یگانگی عدد کی نہیں وہ محدود نہیں کہ شش جہاد میں گھرا ہوا ہو اور ہر جہد کے لئے ایک اور جہد ہو وہ کسی مکان میں مقین نہیں اگر اس کا مکان ہوتا تو مکان کے لئے بھی مقصوص مکان کی ضرورت تھی اور فیل و فائل اور قدیم و محدث کا حکم باتر ہو جاتا ہے وہ عرض نہیں کہ اسے جوہر کی ضرورت ہو وہ جوہر نہیں کہ اپنی قبیل کی کسی اور چیز کا محتاج ہو تبعی نہیں کہ ہر قطوہ سکون کا مبدہ ہو روح نہیں کہ جسم کی ضرورت ہو جسم نہیں کہ اس کی تعلیف اجزاء سے ہو وہ کسی چیز میں مدغم نہیں کہ اس چیز کا جذب جنسی بن جائے کسی چیز کو اس سے رشتہ نہیں کہ اس کا جذب بن کر رہ جائے ہر نقصان سے بری ہے ہر نقص سے پاک ہے سب آفات و ایوب سے مصورد ہیں اس کی کوئی مثال نہیں کہ اپنی مسئل سے مل کر دوئی کا مظہر ہو اس کا کوئی فرزند نہیں کہ وہ اصل جد کہلائے اس کی ذات و صفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود میں تغیر ہو جائے وہ ان صفات و کمال کا مالک ہے جو اہل معرفت اپنی بصیرت سے اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور جو اس نے خود بیان فرمائی ہے وہ بری ہے ان صفات سے جو ملہد اپنی خواہشات کے مطابق اس سے منصوب کرتے ہیں اور جو اس نے خود بیان نہیں فرمائی حیو علیم ہے رعوف و رحیم ہے مرید و قدیر ہے سمی و بصیر ہے متقلم و باقی ہے اس کا علم اس کے لئے مقام اور حال نہیں اس کی قدلت و طاقت اس پر سختی سے مسلط نہیں اس کا سماوہ بسر سجدد کا محتاج نہیں اس کا کلام اس سے جدا اور کٹھا ہوا نہیں وہ اپنی قدیمی صفات پر قائم ہے معلومات اس کے علم سے باہر نہیں موجودات اس کے ارادوں کے سامنے بے چارہ ہیں وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے جو چانتا ہے کسی مخلوق کو اس کے حضور اختیار نہیں اس کے احکام اٹل ہیں اور اس کے دوستوں کو بجوز تسلیم کے چارہ ایکار نہیں وہی خیر و شر کی قدریں قائم کرتا ہے امید و بیم اسی سے ہے نفاوہ ضرر کا خالق وہی ہے صرف اسی کا حکم روان ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں قضا و قدر کا وہی مالک ہے کوئی اس کے وصل کی خوشبو سے صرف فراز نہیں کسی کو اس تک پہنچنے کا یارہ نہیں اس کا عدیدار اہل بہشت کے لیے ہے اس کے چہرے کو کسی چیز سے تشبیح نہیں دی جا سکتی اسے بالمقابل اور عامنے سامنے دیکھنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اولیاء کے لیے دنیا میں اس کا مشاہدہ جائز ہے مشاہدے کا انکار سے ہی نہیں جو اسے جس طرح سمجھتے ہیں وہ منقطع ہونے والے نہیں جو اسے اس طرح سمجھتے ہیں وہ منقطع ہونے والے نہیں اور جو اس کے خلاف سمجھتے ہیں وہ دیانتدار نہیں اس عمر میں اور بہت سی اصولی اور وصولی چیزیں ہیں مگر بخوف توالت اختصار کرتا ہوں میں علی بن عثمان جللہ بی نے اس فصل کے شروع میں کہا تھا کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت کے قرار کا نام ہے اقرار بجز علم کے نہیں ہو سکتا اہل سنت و جماعت نے اقرار وحدانیت کی بنیاد تحقیق پر رکھی ہمارے سامنے کارخانہ ایک قدرت ہے جس میں بے حد و بے شمار بدی عجیب اور لطیف چیزیں موجود ہیں یہ از خدمار سے وجود میں نہیں آگئی ہر چیز میں علامات حدث موجود ہیں لا مخالہ ان کا کوئی فائل ہونا چاہیے جس نے ان کو عدم سے وجود کی صورت دی زمین آسمان آفتاب مہتاب خشکی زمین سمندر پہار سہرہ اشکال حرکت سکون نتک موت حیات الغر سب چیزوں کے لئے سنتگر لازمی ہے اور سنتگر بھی دو تین نہیں ہو سکتے صرف ایک ہے ایک عالم قادر لا شریک شرکائی کار سے بے نیاز سانع کامل ہو سکتا ہے فیل کے لئے صرف ایک فائل ہونا چاہیے اگر ایک سے زائد فائل ہوں تو ایک دوسرے کے دست نگر ہوں گے بے شک بلا ریب بہما علم اليقین صرف ایک فائل ہو سکتا ہے یہاں ہمیں اختلاف ہے سنویوں سے جو اسبات نور و ظلمت کرتے ہیں گبر پرستوں سے جو اسبات جزنا و اہر من میں مبتلا ہیں تبائیوں سے جو اسبات طبیعت کے دل دادا ہیں فلکیوں سے جنہیں اسبات حفظ تارہ کی دن ہے متضلیوں سے جو کئی خالق اور کئی سانعے مانتے ہیں میں نے سب کے رد میں مختصد دلیل سے کام لیا ہے کیونکہ اس کتاب میں ان کی جملہ بکواس پر تفسرہ کرنے کی گنجائش نہیں طالب علم کو اس مسئلے پر مزید باقفیت حاصل کرنے کے لئے میری ایک دوسری کتاب الرایہ بحقوق اللہ سے استفادہ کرنا چاہیے یا دیگر متقدمین کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اب میں وہ رموز بیان کرتا ہوں جو توحید کے بارے میں مشایخ کبار سے مر بھی ہیں انشاءاللہ تعالی رموز توحید مشہور ہے کہ جنیج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توحید قدیم کو حوادث سے جدا رکھنے کا نام ہے قدیم محل حوادث نہیں سمجھنا چاہیے اور حوادث محل قدیم نہیں ہو سکتے صرف ذات حق قدیم ہے ہم محدث ہیں ہماری کوئی چیز اس سے پیوند نہیں ہو سکتی اور اس کی کسی استنت کو ہم جذب نہیں کر سکتے قدیم کو محدث سے کوئی جنسیت نہیں قدیم وجود حوادث سے پہلے تھا اور جس طرح اسے حوادث کے وجود سے قبل حوادث سے کوئی تعلق نہ تھا اسی طرح حوادث کا وجود ختم ہونے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہوگا یہ چیز ان لوگوں کے خلاف ہے جو روح کو قدیم سمجھتے ہیں اور جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جب قدیم کو حدوث میں شریک سمجھا جائے تو قدم حق اور حدوث عالم سے متعلق کوئی دلیل باقی نہیں رہتی اور یہ دہریوں کا مذہب یہ دہریوں کا مذہب ہے خدا ان کی براہیوں سے محفوظ رکھے جمعہ محدثات کی حرکات دلائل توحیر ہیں قدرت حق طالع پر گواں ہیں اور اس کے قدم کا ثبوت ہے مگر انسان غافل ہے کہ اپنے دل میں غیر کو جگہ دیتا ہے اور غیر کے ذکر سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یاد رکھو جب انسانی مرگ و حیات کو روبہ کار لانے میں ذات حق کا کوئی شریک نہیں تو انسانی تربیت و پرورش میں بھی کوئی اس کا شریک کار نہیں ہو سکتا حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کا کال ہے توحید میں پہلا قدم تفریت کو ختم کر دینا ہے تفرید آفاظ سے جدا ہونے کا نام اور توحید وحدانیت کا اقرار ہے فرید ہونا یا فردیت غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اس صفت کو اوروں کی طرف بھی منصوب کر سکتے ہیں وحدانیت میں غیر کا تصور نہیں سما سکتا اور بجوز ذات حق کے کوئی اس صفت کا موصوف نہیں ہو سکتا المختصر تفرید عبارتاً مشترک طور پر استعمال ہو سکتا ہے توحید صرف شریک کے نفی کرنے کا نام ہے پس توحید میں پہلا قدم شریک حق کی نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے طریق حق پر متفرقات سے دستبردار ہونا ضروری ہے کیونکہ متفرق تصورات کو لے کر راہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چراغ لے کر راستہ تلاش کر رہا ہو حسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توحید میں ہمارے اصول پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں نفی حدث اسبات قدم حجر وطن وفارقت براجران نسیان علم اور جہر نفی حدث کا مطلب یہ ہے کہ عرفان توحید کے پیش نظر جملہ محدثات کے نفی کی جائے اور ذات حق پر وقوع محدثات کو ناممکن سمجھا جائے اسبات قدم سے مراد ذات حق کے قدیم ہونے کا ایک آن ہے اس چیز کی تشریف جنید رحمت اللہ علیہ کے کال میں ہو چکی ہے حجر وطن حجر وطن نفسانی طور پر مرغوب دل کو تسکین دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینے اور ایسے مقامات سے روگردان ہونے کا نام ہے جہاں آسائش واراحت کے امید ہو اہل حق کے لیے دینوی رسوم سے دستبردار ہونا بھی حجر وطن ہے بفارقت برادران کے معنی مخلوق سے روگردانی اور حق طالع کی طرف شخص ہوئی ہے غیر کے تصور سے محط کا دل محجوب ہوتا ہے جس قدر تصور غیر غالب ہو اسی قدر حجاب مسلط رہتا ہے اتفاق آرہ اسی پر ہے کہ جب توحید ذہنی قوا کو حق پر مرغوز کرنے کا نام ہے تو تصور غیر سے تسکین حاصل کرنا ہمت کو متفرق کر دینے کے مطلعاتف ہے رسیحان علم و جہل کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسانی علم یا ماہیت و قیفیت اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے یا جنس و طبیعت سے متعلق ہوتا ہے مگر انسانی علم جو کچھ توحید حق کے بارے میں ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے اور جس چیز کو جہالت سے ثابت کرے وہ بزاتہ منافع علم ہوتی ہے کیونکہ جہالت کو توحید سے کوئی تعلق نہیں حقیقی توحید کا علم تصرف غیر کو ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم اور جہل تصرف غیر کے سوا کچھ بھی نہیں بصیرت پر غلبہ ہو تو علم حاصل ہوتا ہے لیکن انسان پر غفلت کا غلبہ ہو جائے تو وہ جاہل رہتا ہے ایک بزرگ نے کہا کہ میں حسری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر تھا مجھ پر نید نے غلبہ کیا میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آسمان سے آئے اور کچھ دیر تک حسری کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ حسری فرما رہی ہیں وہ توحید کا علم ہے این توحید نہیں جب میں بیدار ہوا توحسری نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میں بجز علم توحید کے اور کچھ بیان نہیں کر سکتا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سے روایت ہیں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار اور ارادے سے قطن دستبردار ہو جائے اس پر توحید کے محربے کرامے سے قدرت حق کے صرف احکام مسلط ہوں اور صرف اسی کی تدبیر و بکار ہوں وہ قرب حق اور حقیقت توحید سے سرشار ہوں اپنے نفس اور خلقت کی آواز سے بے نیاز ہو اس مقام بنا کے حصول کے بعد اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اور وہ ایسے نکتے پر پہنچ جائے جہاں اس کا اول و آخر ہم کنار ہو جائے یعنی ایسا ہو جائے جیسا دنیا میں آنے سے قبر تھا مطلب یہ کہ اہل توحید کو اختیار باری طالع میں کوئی دخل نہیں ہوتا وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ قرب میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی حص و حرکت باقی نہیں رہتی جو حق طالع چاہے ان پر تاریخ کرے حتیٰ کہ حیثیت اس ضررہ ناچیز کی وہی ہو جاتی ہے جو یومِ الست تھی یعنی سوال کرنے والا بھی حق اور جواب دینے والا بھی حق وہ بظاہر نشان اسی ضررے کا تھا اس عالم میں مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا کوئی چیز دعوتِ نظارہ نہیں دیتی اور توحید کا علم بردار کسی طرف ملتفت نہیں ہوتا اس قول میں صفاتِ بشری کی فنا اور غلبہ کشف جلال حق کے سامنے سے ہی تسلیم و رضا کی طرف اشارہ ہے انسان کے اپنے اعصاب فنا ہو جاتے ہیں اس کی حیثیت فقط ایک عالی کار کی ہو کر رہ جاتی ہے وہ ایک ایسا جہر لطیف بن جاتا ہے کہ اگر اس کے جگر پر نیزہ لگے تو اسے احساس نہ ہو ایسا نیزہ جو مسئلما قذاب کی پیٹ پر لگے تو اسے دوپارہ کر دے ہل قصہ اس کی تمام صفات فنا ہو جاتے ہیں اس کا جسم اسرارِ الٰہی کا مظہر ہو جاتا ہے اس کی گفتگو کا تعلق بھی ذاتِ حق سے ہوتا ہے اس سے افعال کی نسبت بھی اسی سے اور اس کی ہر سنت کا اس کے افعال کی نسبت بھی اسی سے اور اس کی ہر صفت کا قیام بھی اسی سے شریعت کا حکم اس پر اتمامِ حجت کے لئے رہ جاتا ہے ورنہ وہ خود کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا یہ عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا آپ شبہ میراج مقامِ قرب پر تشریف فرما ہوئے کس قرب کے لئے مسافت تھی مگر آپ کو قرب بے مسافت حاصل ہوا یہ مقام انسانی اقل ودالش سے بالاتر اور وہم وقعات کی حدود سے باہر تھا عالمِ امکان نے آپ کو گھم کر دیا اور آپ فنائے صفات مشریح میں گھم ہو گئے فنائے صفات میں آپ متحیر تھے طبعی تردیب اور اتدال مزاج پر لیشان ہو گیا نفسِ دل کے دل جان کے جان باطن کے اور باطن قرب حق کے مرتبے پر پہنچ گیا آپ ہر چیز کی موجودگی میں ہر چیز سے آزاد ہو گئے آپ نے چاہا کہ وجود جامعہ اتار دیں مگر باری طالع کو تمامِ حجت مدد نظر تھا حکم ہوا اپنے حال پر قائم رہیے یہ حکم وجہ قوت ہوا اس قوت نے آپ کو سہارا دیا اپنی فنائے سے بقاب اللہ سے صرف اراز ہوئے واپس آئے اور فرمایا میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں میں حضورِ حق میں شب گزاری کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا بلاتا ہے یعنی میری زندگی اور بقا اسی سیبہ بستا ہے مجھے حضورِ حق ایک ایسا وقت میسر آتا ہے کہ اس وقت کوئی مقرف فرشتہ یا نبی مرسل درمیان میں غائل نہیں ہوتا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حق تعالی علم کی سب سے موصوب ہے مگر اس کا عدراق حواس ظاہری باطنی سے نہیں ہو سکتا نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی وہ حقیقت ایمان میں بے غد حلول و دریافت موجود ہے حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کی حقیقت سمجھنے سے کاثر رکھا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل کو مخلوق کی رہبری کا ذریعہ بنایا ہے اہلِ عرفان کے دل اس کو جانتے ہیں عقل معلوم نہیں کر سکتی اہلِ ایمان قیامت کے دن ذاتِ باری کی نہایت غائد جانے بغیر قدیدار کریں گی یہ جملہ توحید کے جملہ احکام کا نچوڑ گئے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توحید حق سے متعلق سب سے مستحکم توحید حق سے متعلق سب سے مستحکم اور پر حکمت قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے لئے بندوں کے واسطے وجد اظہار ہے جس کے کوئی راستہ نہیں رکھا عام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے متعلق غلطے کے منت کب ہو جایا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ معرفت سے آجز ہو جانا کوئی معرفت کے نہ ہونے کے برابر ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ آجز ہونا موجود ہونے سے وابستہ ہے موضوم سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا مردہ حیات سے آجز نہیں ہوتا بلکہ موت میں موت سے آجز ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت کو عرض کا نام نہیں دیا جا سکتا اسی طرح اندھا بنائی سے آجز نہیں ہوتا بلکہ بنائی کے عالم میں نابنائی سے آجز ہوتا ہے اپاہج استعدہ ہونے سے آجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے آجز ہوتا ہے اور اس عالم میں حصول معرفت ایک احتیاج کی شکل اختیار کر جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کم و بیش وہی ہے جو ابو سحل سالوکی اور ابو علی دکاق رحم اللہ نے بیان کیا یعنی معرفت ابتدن کس بھی ہوتی ہے اور بالآخر ضروری ہو جاتی ہے علم ضروری وہی ہوتا ہے جو موجود ہو تو اسے حاصل کرنے یا اسے ٹال دینے پر صاحب علم قادر نہ ہو بس اس قول کے مطابق توحید قلب انسانی میں فیل حق طالع ہے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توحید جمال اہدیت اور مہج کے دنمیان پردہ ہوتی ہے کیونکہ توحید کو فیل بندہ کہیں تو فیل بندہ مشاہدہ حق کی علت نہیں ہو سکتا اور این مشاہدے میں جو چیز علت مشاہدہ نہ ہو وہ ہجاب ہے بندہ اپنے کل اوصاف کے ساتھ غیر اللہ ہوتا ہے کیونکہ جب بندے کی کسی صفت کو جذب حق سمجھا جائے تو لا محالہ خود بندے کو بھی حق سمجھنا پڑے گا اس صورت میں مہج توحید اور اہد تین و ایک دوسرے کی علت ہو جائیں گے اور یہ بالکل نصارہ کا عقیدہ تین میں تیسرا ہو کر رہ جائے گا جو صفت طالب کے لئے راہ توحید میں مانے فنا ہو وہ صفت ہجاب ہیں اور طالب محد نہیں جب یہ ثابت ہے کہ ذات حق کے سوا ہر چیز باطل ہے خود طالب ذات حق کے سوا ہے اس لئے اس کے جملہ صفات مشاہدہ جمال حق میں باطل ہیں لا الہ الا اللہ کی یہی تفصیل ہے مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے کوف آگئے حسین نے پوچھا اے ابراہیم تم نے اپنا وقت کس طرح گزارا انہوں نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو توقل پر چھوڑ دیا حسین نے کہا ابراہیم تم نے اپنی عمر باطل کو آباد کرنے میں برباد کر دی طریق توحید حق پر تری فنا کہاں گئی یعنی تجھے توحید میں فنا ہو جانا چاہیے تھا توحید کی تعبیرات میں بہت سے اقوال ہیں ایک گروہ اسے بقا کا نام دیتا ہے کیونکہ صفت موجود بقا کے موجود نہیں ہوتی دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ فنا کے سوا توحید کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی ان اقوال کو جمع و تفرقہ کے ذاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے بقائے بندہ جمع اور فنائے بندہ تفرقہ ہے میں علی بن عثمان جلا بھی کہتا ہوں کہ توحید کے اسرار عطائے حق ہیں جو مارز بیان میں نہیں آسکتے اور کوئی شخص انہیں یہ بارت آرائی سے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ عبارت اور معبر ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں غیر کو ثابت کرنا شریک کو ثابت کرنے کے برابر ہے یہ تو تماشا بن کر رہ جائے گا اور موہد بندہ حق ہوتا ہے کھیل تماشا دیکھنے والا نہیں ہوتا توحید کے احکام اور اہل معرفت کے اقوال ہی ہیں جو میں نے مختنصا بیان کر دی بللہ آلم بسواب